دورے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے بارہ کے قریب ایم او یوز جو ہیں ممورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی مفاہمت کے یاداشت کے جو دستاویز ہیں اس پہ دستخط ہوں گے اور اس میں جو سب سے بڑی جو دستاویزات ہیں یا جب سے سب سے بڑے منصوبے ہیں ان میں بلوشستان سے متعلق ہیں ایک ہے دس ارب ڈالر کا آئل رفائنری کا سعودی پاک سعودی آئل رفائنری کا ہے اور دوسری ہے میرے خیال میں شاید وہ بلوشستان کے منرل سیکٹر میں دلچسپی رکھتے ہیں جب اتنا کرٹیکل ٹائم ہے سعودی ولی حید اسلام آباد لینڈ کر رہا ہے دس سال کے بعد کوئی سعودی ولی حید یا سعودی جو ہے اکمران وہ پاکستان آ رہا ہے سب کی نظریں بلوشستان کے مادنی دولت بلوشستان کی سائل اور وسائل پر لگی ہوئی ہیں اچھی کچھ کی نکمیتی کے سائل لگی ہوئے ہیں کچھ کی بدلیتی کے حوالے سے نوٹس لانے کا مقصد بڑا ٹائملی اس لیے تھا کہ یہ آوز آج جو ہے ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے میں اس میں بتانا چاہوں کہ اگر حکومت کے پاس معلومات نہیں ہیں سعودی وزیر جو ہے برائے جو تیل اور گیر سے متعلق جو ہیں ان کے ایک نامک اوہر سے متعلق ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ آل ہی میں جو گوادر اور پسنی آیا انہوں نے اس علاقے میں اس علاقے کا دورہ کیا اس علاقے کی زمین دیکھی تیس سے پینتیس ازار کے قریب ایکڑ زمین جو ہے لینے کی جو ہے بات کی جا رہی ہے ہم بلوچستان کے جو ہیں لاؤ میکرز ہیں ہم بلوچستان کے قانون ساز ہیں ہم بلوچستان کے عوام کے مفادات کے ترجمان ہیں اس سے پہلے نواب اسلم رحثانی صاحب بیٹھے ہوئے مطرم انہوں نے ایک قراردات آئے کہ سی پیک کے معایدات یہاں پیش کیے جائیں نہیں لائے میرا ایک قراردات تھا سی پیک سے متعلق کہ اس سے پہلے اسمبلی میں یہی باتیں ہوتی تھیں کہ بلوچستان کو سی پیک سے بہت ملے گا ہماری اور ایکسپیکٹیشن بہت سی توقعات جو ہے وابستہ کروائی گئیں لیکن بدقسمتی سے آج پتا چلا کہ سی پیک بلوچستان کے لیے خواہشات کا غبارہ ثابت ہوا بیاسٹھ ارب ڈالر چھ ازار دو سو چھ ازار پانچ سو ارب روپے میں سے بلوچستان کو کچھ نہیں ملا میں نے اس میں توجہ دلاؤ نوٹس میں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں حکمران جماعت میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ایک آفیشل بہت بڑی بیروکریسی کی ٹیم ہے اس میں میں نے پانچ چیزوں کی بات کیے اگر وہ یہ ڈیفر بھی کرنا چاہے مجھے وہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا عامل ہے اس میں بے شک کل ہی ہمارا اجلاس ہونا چاہیے تاکہ سعودی ولی عید یا حکمران کی جو آمد ہے اس کے وقت بھی کم از کم نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بات کلیر لی جانی چاہیے کہ بلوچستان کے عوام اب اتنے سنجیدہ ہیں ان میں اتنی دانست ہے اتنی فہم ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام اپنے نوجوان اپنے قوم اپنے وطن اپنی زمین اپنے سائل اپنے وسائل کے حوالے سے وہ بڑی جو ہے زیرک نگاہ رکھتے ہیں میں نے اس میں تین چیزوں کی بات کی تھی کہ ریفائنری منصوبے کی اہمیت دیکھیں ریفائنری منصوبے بہت بڑے منصوبے ہوتے ہیں دنیا میں بہت کم ملکوں میں یہ بنائے جاتے ہیں لیکن اگر بنتے بھی ہیں تو ان کی بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ طویل المیاد اس کے اثرات ہوتے ہیں معاشرے میں اس کی معیشت پہ اس کی تجارت پہ تو لہٰذا اس کی اہمیت امپورٹنس جو ہے وہ یہ آوز ضرور ڈسکس کرے جب آپ امپورٹنس سے کسی چیز کے آگائی آپ کو ملے گی تب جا کے آپ اس کو کمپونٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک بات کی تھی ارازی عمل کلمتی صاحب میرے پاس بہتے ہوئے ہیں بلوشستان کا یہ سائل کبھی جو ہے ایک روپے بھی انویسمنٹ کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے اسلام آباد کے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتا تھا میں نائنٹی سیون میں جب امین نیتا اس سے پہلے بھی ہمارے جو ہے بزرگ رہ چکے ہیں جو سیاست میں ہم منتیں کرتے تھے وہاں پر کوئی ایک کلومیٹر سڑک بچانے کیلئے تیار نہیں تھا آج ہماری زمین ان کو اتنی خوبصورت لگی ہے پریس کانفرنس وہی پہ کانفرنس وہی پہ میٹنگیں وہی پہ مجلسیں وہی پہ سپورٹس کے ایونٹس وہی پہ اس لیے کہ ہماری زمین کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس وقت وہ اس کو اگنور کر رہے تھے آج ان کے مفادات حافظت ہیں لیکن ہمارے مفادات کے حوالے سے لہٰذا ارازی تین تیس یا پین تیس ازار ایکڑ ہم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح میں نے کہا کہ جو ریکو دکھ جو ہے ایک سو ساٹھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے اس وقت جو ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تری میں جو ہے الارٹ کر دی گئی کہیں ہماری اتنی بڑی زمین جو ہے تین تیس زار فٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے لیز پہ رینٹ پہ یا ہم از ایک پارٹنرشپ کے بنیاد پہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہم نے اپنی زمین از ایک پارٹنرشپ کے لیے جو ہے سعودیز کو دیں بلوچستان کو سالانہ دو سو سے چار سو عرب روپے مل سکتے ہیں آج غریب صوبہ ہے لہذا یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم اس کے جو لینڈ اور اس کی پالیسی کو ڈسکس کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے صوبے کے مالی یعنی اس کا ایکنامک بینفیٹ میں کیا ہوگا یہ یہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں یا زمین قرائے پہ دینا چاہتے ہیں یا مفت میں دینا چاہتے ہیں خوشی میں کہ ہمارے گر میں میلہ آ رہا ہے ریفائن ری آگی اسی خوشی میں ہم نے دے دی یہ بہت کرٹیکل طریقے سے اس کو سوچنا ہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل اسپیکٹ روزگار اس وقت دنیا میں بہت سی ایسی قومیں ہیں جو پہلے سے تیاری نہیں کرتے بلوچستان میں ہمارے اٹھارہ لاکھ کے قریب نوجوان ہیں اس میں سے تقریبا ایک سے سوال لوگ نوجوان ایسے ہیں جو روز ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی آقوں میں ایک چمک ہے ایک خواہش ہے کہ ان کی لیڈرشپ ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں ایک باپ کی حیثیت سے ایک لیڈر کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اچھی یونورسٹیاں نہیں بنائیں ہم نے اچھی تیکنیکی ادارے نہیں بنائیں ہمارے ساتھ جو یومن ریسورٹس انسانی وسائل کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں تو لہذا اگر نہیں تو ریفائنری کو بننے میں تین سے چار لاکھ لگیں گے ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں ہم ان کو کم از کم ابھی سے اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کلیر لیے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی نیڈز کیا ہیں ٹیکنیکل اس کو سنا بولو صاحب ڈیفر کرتے ہیں تاکہ سی ایم صاحب کی موجودگی میں نوٹس ہے زمرک خان میرے بائی نے زمرک خان میرے بائی نے بھی خود یہ تسلیم کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سلیم جان بھی اس پہ بات کریں گے اسد جان بھی ہوں گے عمل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ایز ای ایڈجنمن موشن کے طور پر لیں یا ریزولوشن کرادات کے طور پر لیں یہ جو ہے اسمبلی اس توجہ دلاو نوٹس کو کل آنے والے اجلاس میں پرسو نہیں اس کی ایک وجہ ہے دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کل اگر یہ کرادات زیر بیس آئے گی بلوچستان کی صوبہ اسمبلی ایک بہت ہی کلیر میسج جو ہے بیجے گا تو پرسوں جو ہے سعودی شہزادہ جو صوبہ ناشتے پہ ڈان ڈی نیوز یا کوئی اچھی اخبار پڑے گا تو اس کو پتا چلے کہ بلوچستان میں بیڑ بکریاں نہیں رہتے ہیں بلوچستان میں بھی زندہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بلوچستان کے تیکنیکی مالی وسائل اور بلوچستان کے مادنیات سائل و وسائل اور اس سے متعلق اگر اسلامباد میں کوئی مائدات ہو رہے ہیں گو کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ہمیں اس کی آگائی ہے اور ہم اپنا ایک بہت ہی پولائٹ شائستہ سا بلکہ ڈپلومیٹک سا سفارتی سا جو میسج اس ایوان کے ذریعے کل کیلئے کروائیں شکریہ جنرل سویکر